پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسرا علم وحبی ہے یا یوں کہیں کہ ایک علم ظاہری ہے اور دوسرا علم باطنی ہے تو گویا کہ یہ علم کے وہ مراتب تو گویا کہ دو طرح کا علم اللہ تبارک وطالہ نے دنیا کے اتار رکھا ہے اور یہ دو طرح کی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالہ انسانوں کے مرتبے متین فرماتے ہیں جس کو جس درجہ کا علم عطا کرتے ہیں اس درجہ کا مرتبہ اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے متین کر دیتے ہیں تو ایک علم حصولی علم حصولی کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ اس کا تعلق حاصل کرنے کے ساتھ ہے کیونکہ انسان اپنے مشیعت ارادے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتا ہے جب اس علم کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے والی چیز انسان کی اپنی محنت کے دائرے پہ ہوتی ہے کہ انسان اس کی حصول میں جتنی تگو دو کرتا ہے جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ علم حاصل کر دیتا ہے اس کو علمِ حصولی کہتے ہیں اس کو علمِ قصبی بھی کہتے ہیں قصبی معنی قصب کرنا کا معنی گویا کہ یہ یہ وہ علم ہے جس کو انسان قصب کرتا ہے اور قصب کا تعلق بھی حاصل کرنے کے ساتھ یہ کہ انسان اس کو قصب کرتا ہے جس کے نظیم اپنے علم کے مراتب کو بلند کرتا ہے اور ایک نام اس کا علمِ کونی علمِ کونی کا مطلب یہ کونی یہ کائنات سے ہے اس کائنات کا جو علم ہے اس علم کو یہ علمِ کونی کہتے ہیں اور کائنات کا علم کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسباب کے ساتھ چلتی ہے لہٰذا علمِ کونی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہے جس کو یہ اسباب کے ساتھ حاصل کرتا ہے کتاب کھول کے حاصل کرتا ہے کسی سے سیکھ کے حاصل کرتا ہے کسی کو سمجھا کے حاصل کرتا ہے تو گویا ہے کہ حاصل اور قسم کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لئے اس کو علمِ کونی کہا جاتا ہے یا اس کو علمِ ظاہری کہیں کہ ظاہری کتابوں کے اندر لکھاوا علم ہے ظاہری الفاظ کے ساتھ بتایا ہوا علم ہے اس لئے اس کو علمِ ظاہری کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی اپنی محنت اور قصب کا دخل ہے جتنی محنت اور قصب کرتا ہے اتنا زیادہ اس علم کا حصہ پا لیتا ہے اور دوسرا علم علمِ حضوری ہے علمِ حضوری کے لفظ سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اس کا تعلق کسی جگہ حاضر ہونے سے ہے گویا کہ یہ کسی اللہ والے کی صوبت میں حاضر ہو کر حاصل ہوتا ہے اس علمِ حضوری کے حصول کے لئے صوبت ضروری ہے کسی اللہ والے کی صوبت میں بیٹھتا ہے اس کی صوبت میں حاضر ہوتا ہے اس استاد کے قدموں میں جب حضوری حاصل کرتا ہے اس حضوری کے نتیجے میں یہ علم حاصل کرتا ہے اس لئے اس کو علمِ حضوری کہتے ہیں اور اس کو علمِ وحبی بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں انسان جو ہے کہ اپنے قصب کا داخل نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کا دخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور توفے کے یہ علم اس پر اتارتا ہے اور اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے یہ علم براہ راس اس کو بغیر اسباب کے عطا کر دیتے ہیں یعنی کونی علم کی طرح اس کو اسباب اختیار نہیں کرنے پڑتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا اسباب رب الاسباب گویا کے سیرہ براہ راس اس کو عطا کر دیتے ہیں یہ علم کونی اور یہ علم باطنی بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق یہ دلیل کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے دلیل کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ کتاب کے مقدمات کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے جب دل کی راہیں اس صحابت میں بیٹھنے کے ساتھ جب بھی حاصل کرتا ہے اس صحابت کے نتیجے میں اس کے قلب سے اللہ تعالی علم منتقل کر کے اس کے دل میں داخل کر دیتے ہیں یہ علم جو ہے یہ علم باطنی گویا کہ اس کے باطن کے اندر یہ علم اترتا نظر آتا ہے تو یہ دو علم کے شعبیں ہیں گویا کہ ایک علم ظاہری اور دوسرا علم باطنی ایک علم قصبی اور دوسرا علم وحبی بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے ایک علم کتابی ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے کتابیں کھول کے حاصل ہوتا ہے کتابیں پڑھ کے حاصل ہوتا ہے لیکچر کتابوں کا سن کے حاصل ہوتا ہے علم کتابی ہوتا ہے اور دوسرا علم علم قطبی ہوتا ہے یعنی وہ قطب الاقتاب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے ایک وہ علم جو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے قطب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور ایک وہ علم ہے جو قطب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یعنی قطب الاقتاب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم جو ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے وہ علم کتابوں کا محتاج نہیں ہے اس کی چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دوں کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ مفتی آدم ہند ہے ہندوستان کے اندر برے صغیر میں اتنا بڑا مفتی آدم نہیں اتنا بڑا فقی اور محدیس نہیں دالوں دیوبند کے بڑے بڑے اکابر کا استاد مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ اسی زمانے میں حاجی امداد اللہ محاجر مکی شیخ والعرب والاجم ایک اللہ کا ولی وہ بھی ہے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اس ولی کی صحبت میں جانے لگ گئے ان کے پاس قسمیں فیض کرنے لگ گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ربانی ہیں آپ کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے اور آپ یہ صوفی کی صحبت میں کیا کرنے جاتے ہیں یہ صوفی آدمی یہ کونسا اتنے بڑے اونچے درجے کا عالم ہے آپ اس کی صحبت میں کیا کرنے جاتے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و معرفت کی جو منزلیں عطا کر رکھی ہیں اس کی تو کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جو فقہ اور فقہت کا مقام آسل تھا وہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے کم نہیں تھا علامہ شامی جس کا فتاوہ شامی دیکھے بغیر مفتی آج فتوہ نہیں دے سکتا کہا کہ اتنا بڑا علامہ شامی ابن عابدین تو علامہ ابن عابدین شامی کے درجے کی فقہت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت گنگوئی کو عطا کر رکھی تھی تو اتنا بڑا فقی جاتا ہے ایک صوفی کے پاس ایک اللہ والے کی جو صحبتوں میں جاتا ہے تو کہا کہ حضرت آپ کو جانے کی کیا زورت ہے وہاں اس پر عجیب جواب دیا یہ ہے وہ جواب جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے علم قطب کیا اور علم قطب کیا ہے کتابوں سے علم حاصل جو ہوتا وہ کیا ہے اور قطبوں کی صحبتوں سے جو حاصل ہوتا وہ علم کیا ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل میں جن علوم کی جن علوم کی فیرست میں نے مدرسے میں رہ کے کتابوں میں پڑھ کے وہ فیرست یاد کی تھی جن علوم کی فیرست میں نے کتابوں میں پڑھ کے یاد کی تھی وہ اس علوم کی مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس جا کر کھانے کو ملتی ہیں تو گویا کہ جن مٹھائیوں کے فیرست مدرسے میں میں نے یاد کی تھی فرمایا اس کی فیرست کی حقیقت میں مٹھائیاں مجھے حاجی صاحب کے پاس ملتی ہیں اللہ اکبر تو دیکھو مٹھائی کی فیرست یاد کر لینے سے مٹھائی کا مزہ نہیں آتا مٹھائی کھانے سے مٹھائی کا مزہ آتا ہے اگر آپ کی موہ پہ گلاب جامن رکھ رہے ہیں آپ کو گلاب جامن کا لطف آئے گا کہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے اس لطف کو لیکن فیرست آپ پوری یاد کر لیں مٹھائیوں کی تو ٹھیک ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کو فیرست مٹھائیوں کے یاد ہے لیکن مزہ تو وہاں ہیں کہ جہاں جو ہے وہ بغیر بغیر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے لیکن مٹھائی آپ کو کھلا دی وہ لطف آیا جو یاد کرنے والے کو لطف نہیں آیا بس یہی فرق ہے کہ علم حصولی کتابوں کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا ہے وہ اس کا تعلق عقل اور دماغ کے ساتھ ہے دماغوں کے حافظے کے اندر وہ علوم کی فریض آپ کے جمع ہو جاتی ہے اور یہ یہ جو علم ہے جو اللہ والوں کی ثوبتوں سے حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے وہ مٹھائی کھا کر اسے مٹھائی کا حقیق لطف پا لیتے ہیں اس لئے علم اصولی اور ظاہری کا تعلق عقل کے ساتھ ہے انسان عقل و حافظہ جس درجہ کا ہوتا ہے اس درجہ کا وہ علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور علم حضوری اور علم باطری علم لدنی اور وحبی کا تعلق انسان کے وجدان کے ساتھ ہے انسان اپنے وجدان کے ذریعے سے اپنی خاص روحانی ملکے کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے اس کا تعلق عقل اور فہم کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتایا ایک کو فریست یادیں مٹھائیوں کو اور ایک کو مٹھائیاں کھانے کو ملتی ہیں تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کھانے والا تو اس کو لطف اٹھا رہا ہے حالکہ اس کو مٹھائی کا نام بھی بھلے یاد نہ ہو دوسرے والے کو مٹھائیوں کا نام بھی آدھے لیکن اس کا لطف پتہ نہیں ہے یہ فرق ہے تو علم حضوری اور علم حصولی یہ دو طرح کی علوم اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل کر رکھے ہیں اور پھر علم حصولی کے لئے میں نے بتایا اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور یہ علم حضوری کے تعلق انسان کے وجدان کے ساتھ ہے انسان کا وجدان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے وجدان کا آئینہ جتنا مصفہ اور مذکہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس علم کو یہ حاصل کرتا ہے ظاہر ہے کہ شیشہ جتنا شفاف ہوگا وہ آفتاب کی روشری کو اتنا ہی زیادہ اپنے اندر جذب کرے گا بلکل اسی طریقے سے وجدان کا شیشہ جتنا پاکیزہ اور مصفہ ہوتا ہے اتنا ہی آفتاب الہی کے علوم کو اپنے اندر جذب کرتا ہے تو یہ دو طرح کی علوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار رکھے ہیں اور علم کسوی اور علم زاہری کے حصول کے لئے بڑی دنیا ہے جو زہری علوم حاصل کرتی ہے اور دوسرا علم جو علم حضوری اور علم لدنی ہے اس کا تعلق میں نے بتایا صوبتوں کے ساتھ ہے نبیوں کا زمانہ پایا تو نبی کی صوبت میں بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے صدیقین کا زمانہ پایا تو صدیقین کی صوبت میں بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے شہدہ کا زمان نہ پایا شہدہ کی صوبتوں میں بیٹھ کی اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے صالحین کا زمان نہ پایا ان کی صوبتوں میں بیٹھ کی اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ صوبت کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے یہ کتب کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا یہ صوبت نبوت اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صوبت کے ذریعے سے جو علم ہوتا ہے یہ اتنا پائدار علم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نزید نہیں تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صوبت والے علم اطا کیا کتابوں والے علم نہیں صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی آپ سے بخاری اور جیہ ترمزی نہیں پڑھی شہرہ وقاعہ و ہدایہ نہیں پڑھی انہوں نے کتاب محمدی پڑھی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت و سکون کو دیکھا ہے ان کی رفتار و گفتار کو دیکھا ہے ان کی اخلاق کو کردار کو دیکھا ہے ان کی اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہے ان کی نشد و برخواست کو دیکھا ہے ان کی مسکرات اور غم کو دیکھا ہے ان کی دکھ اور سکھ کو دیکھا ہے ان کی کروٹے بڑھنے کو دیکھا ہے ان کا میدان جنگ کے اندر اترنے کو دیکھا ہے تو گویا کہ صحابہ کتاب محمدی کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور آنکھوں کے ذریعے سے علم کو اتار کر پہ سینے میں موجن کر رہے ہیں جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بذب میں آئے کوئی کہ وہ کتاب محمدی آنکھوں سے پی جاتی رسول اللہ کی ایک ہرکت اور ادا کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ صحبت کے علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ علم اتنا قیمتی ہے کسی صحبت کی نسبت سے صحابی کا نام صحابی بن گیا ہم کسی صحابی کو مولانا نہیں کہتے مولانا ابو وقر صدیق مولانا ابو حریرہ مفتی آدم عمر فاروق کبھی نہیں یہ بڑے بڑے ٹائٹل یہ بڑے بڑے بادوالوں کے لیے ہیں صحابہ کے لیے تو صحابی ہونا اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جب کہہ دیئے کہ صحابی رسول ہے تو ساری آسمان و زمین کے ٹائٹل اس کے سامنے دیر ہو گئے اس لیے کہ صحابی ہونا اتنا بڑا شرف تھا کہ گوہ ہے کہ اس نے ایمان کی آنکھ سے محمد مصطفیٰ کی اس کتاب محمدی کو دیکھا ہے لہذا اب اس کے درجہ کا کوئی دوسرا انسان ہو نہیں سکتا اللہ اکبر تو یہ صحابت تو صحابی کا نام بن گیا لہذا کتابوں میں اتنا لکھا جاتا کہ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گوہ ہے کہ اس صحابی کی فضیلت کے لیے اتنا لکھ دینا کافی وہاں پر ان کے کوئی ٹائٹل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولانا ہے یہ حافظ ہیں یہ قاری ہیں یہ تو بعد والوں نے اپنے چھوٹوں کو چھوٹوں کو بڑا کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے ٹائٹل بنا رکھے ہیں لیکن صحابہ کے لیے صحابت کافی تھی تو گوہ ہے کہ صحابتوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ وہ علم اور پائدار علمیں جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے چانے والوں کو عطا کرتے ہیں تو یہ علم ہے تو علم علم گوہ ہے کہ یہ مدار ہے فضیلت کا انسان کی اور علم کے میں نے بتایا دو شعبے ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی ہے علم ظاہری کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے اور علم باطنی کا تعلق انسان کی وجدان کے ساتھ ہے انسان کا وجدان جتنا تیز ہوگا جتنے لطافت اس کے باطن کے اندر ہوگی اترہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی و وجدانی علم اس کو عطا کر دیتے ہیں